ہلو اسلام علیکم فیوز فیوز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب اچھی ہوں گے آج ہم آپ کی خدمت میں ایک نیا ویڈیو لے کے آئے ہیں امید ہے کہ ہماری اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ سلو گا آج ہم بات کریں گے کارٹوڑ پیلر سی ایٹینز کی جو انجیکٹر سلیو ہوتے ہیں اگر آپ ٹاپ آف آور آلنگ کر رہے ہیں یا انجینز کی ٹاپ آف آور آلنگ کی سروسنگ کر رہے ہیں تو سلنڈر ہیڈ کی سروسنگ کے ساتھ اس کے انجیکٹر کی جو سلیو ہوتے ہیں ان کی ریپلیسمنٹ ضروری ہے اگر آپ وہ ریپلیسمنٹ نہیں کرتے تو کم سا کم اس کے رنگ وہ چینج کر دے یہ ہے اس کے سلیو کارٹوڑ پیلر سی ایٹین اینز ہے اور اس کا اگر پارٹس نمبر دیکھنا چاہیں گے تو آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پارٹس نمبر ٹو سیکس تری ڈیش فور نائن ٹو زیرو تو تو اس کے انجیکٹر سلیو کے اوپر وہ تین اوریں آتے ہیں دو بڑے اور ایک آگے اوریں آتے ہیں اور اس کے لئے آپ کو لاک ٹائٹ استعمال کرنی ضروری ہے باقی یہ سلیو نکالنے کے لئے یہ ٹولز استعمال ہوتا ہے اگر اس سائٹ پہ کیونکہ تھرڈ بنے ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ ٹائٹ کریں گے اور پیچھے سے اگر اس کو ٹائٹ کریں گے نٹ کو ٹائٹ کریں گے تو اس سے نکل گیا اگر آپ کے والد نکلے ہوئے ہیں تو پھر یہ ٹولز یوز ہو گئے اس سائٹ پہ اور انسٹائلیشن کے لئے یہ ٹولز یوز ہو رہا ہے صرف یہ ٹولز یوز ہو رہا ہے اب ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ اس کے اندر جو انجیکٹرز کی نوزل ہوتی ہے بسکلی یہ سلیپ دیا ہوتا ہے جو انجیکٹرز کی نوزل ہوتی ہے اس کو ٹھنڈا رکھنے کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے واٹر کولنگ کولنٹ کے سامنے ہول نظر آ رہے ہیں جو کہ سلیپ کے باہر چلتے ہیں پانی جو ہے اس کے کولنٹ ہوتا ہے وہ اس کے باہر رہتا ہے اور یہ جو انجیکٹرز کی جو نوزل ہوتی ہے اس کو ہیٹ اپ نہیں ہونے دیتا اس کے ٹمپریچر کو جو ہے وہ منٹین رکھتے ہیں تو بہت سارے ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ ٹاپ آف اور آلنگ کر رہے ہیں تو بعض وقت جو ہے وہ پانی پسٹن کے اوپر چلا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سلنڈر ہیٹ گیسکٹ سے گیا ہوگا حالانکہ گیسکٹ لیک نہیں ہوتا نہیں اس کی کوئی واٹر سیل لیک ہوتی ہے تو بہت سارے ایسی چانسز بھی آتے ہیں جہاں پہ انجیکٹرز کی جو سلیو ہوتی ہے اس کے سیلو رنگ اگر یہ سیلو رنگ لیک ہوں گے تو ڈریکٹ پسٹن کے اوپر پانی جائے گا تو یہ ریپلیس کرنے جو ہے وہ انتائی ضروری ہیں اور ابھی میں آپ کو اس کا طریقہ بھی اس ہاتھ میں دکھاؤں گا بہتر ہے اس کے اوپر آپ تھوڑا سا گریس لگا لیں اور فرنٹ سائیڈ پہ اس کا جو ہے وہ لاک ٹائٹ لگانا ضروری ہے نیچے والی سائیڈ پہ اس کا لاک ٹائٹ لگانا ضروری ہے کم